اسلام علیکم دوستو یہ کہانی ہے ایک جنگل کی اور یہ کہانی ہے ایک سٹرگل کی اور یہ کہانی ہے آپ کو یہ بتانے کی کہ زندگی میں کبھی بھی کچھ کام کریں لیکن ارد گرد کی باتوں کو مت سنیں پھر ہی آپ کامیاب ہوگے تو دوستو دو فراغ جنگل میں گھوم رہے ہوتے ہیں کہ اچانک ایک گڑے میں وہ گر جاتے ہیں اور جب وہ گڑے میں گرتے ہیں تو ان کی چیخیں سن کے باقی فراغ اس گڑے کے پاس اکٹھے ہو جاتے ہیں اور وہ فراغ اس گڑے سے نکلنے کے لیے باہر کی طرف چھلانگے لگانا شروع کر دیتے ہیں اور جب وہ چھلانگے لگاتے ہیں کیونکہ گڑا بہت زیادہ گہرا ہوتا ہے اور ان کے جسم پر زخم ہو جاتے ہیں اور خون رسنا شروع ہو جاتا ہے تو دوستو باہر جو فراغ کھڑے ہوتے ہیں وہ انہیں آوازیں دینے لگتے ہیں کہ یہ پوسیبل ہی نہیں ہے کہ تم لوگ اس گڑے میں سے نکل سبو یہ گڑا اتنا گہرا ہے کہ جو فراغ بھی اس گڑے کے اندر گرا ہے اس نے موت کو قبول کیا ہے اور وہ کبھی بھی گڑے میں سے باہر نہیں نکلا تو دوستو وہ دونوں فراغ جو کہ گڑے میں گر چکے تھے ان میں سے ایک فراغ ان کی باتیں سنتا ہے اور اپنی حمد ہار جاتا ہے اور زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ اس گڑے کے اندر ہی ہلاک ہو جاتا ہے لیکن حیرانی کی بات سنیے کہ جو دوسرا فراغ ہوتا ہے وہ ایسے ریاکٹ کرتا ہے کہ جیسے اس نے کسی کی بات سنی ہی نہیں ہے تو وہ فراغ پھر بھی زخموں کے باوجود چلانگیں لگاتا رہتا ہے تو دوستو وہ فراغ اس گڑے سے باہر نکل آتا ہے تو باہر نکل کر وہ تمام لوگوں کا شکریہ دا کرتا ہے کہ آپ لوگ جو مجھے چلا چلا کر حمد دے رہے تھے اور چلا چلا کر میری حوصلہ فضائی کر رہے تھے یہی وجہ ہوئی ہے کہ میں اتنے زخموں کے باوجود اس گڑے سے باہر نکل آئے ہوں تو وہاں پہ اس کے کچھ دوست بھی کھڑے ہوتے ہیں تو وہ دوسرے فراغ کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ اس وجہ سے آپ کا شکریہ دا کر رہا ہے کہ یہ کانوں سے بہرہ ہے اسے سنتا نہیں ہے اور جب یہ گڑے کے اندر تھا تو آپ لوگوں نے جو بھی اس کی حمد توڑنے کے لیے اس کو آوازیں کسے اور اس کو یہ کہا کہ تم یہ کام نہیں کر سکتے وہ آپ لوگوں کی بدقسمتی سے یہ آوازیں اس تک نہیں پہنچیں اور یہ خوش قسمتی تھی اس کی کہ یہ آوازیں اس کے کانوں میں نہیں پڑی اور وہ اپنی حمد اپنے جذبے سے اس گڑے میں سے باہر نکل آیا تو دوستو اپنی زندگی کا ذرا جائزہ لے کے دیکھیں کہ کبھی بھی زندگی میں کچھ اچھا کرنے چلتے ہیں کوئی حمد کرنے چلتے ہیں تو بجائے اس کے کہ لوگ آپ کو حمد دیں لوگ آپ کا حوصلہ توڑنے آ جاتے ہیں تو کبھی ان لوگوں کی فکر مت کریں اور اپنی منزل کی طرف چلتے رہیں اور اس فراغ کی طرح بیرے ہو جائیں تنقید کو مت سنیں اور اپنے راستے پر اپنی منزل کی طرف نکل پڑیں اور منزل پر پہنچائیں